اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل انس پیٹ میں امید کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے اللہ کا فضل ہے میں بھی فٹ ہوت ہوں آج کی ویڈیو بہت زبردست ہے ویڈیو آپ نے انہوں تک راست کرنی ہے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آپ کا تیتر ہے کالا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کا سیزن اب خاتم ہو چکا ہے اور کچھ کالے تیتر بلائی کر رہے ہیں اور کچھ کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے ان بھائیوں کے تیتر ڈر باز ہے آپ ان کا ڈر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ڈر ختم کرنا کا طریقہ بتاؤں گا ویڈیو آپ نے اینڈ تک راست کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو فیدہ حاصل ہوگا جو بھی آپ کا تیتر ہے اس کا ڈر ختم کرنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ نے طریقہ نوٹ فرما لینا ہے یہ اس ویڈیو کو آپ نے فل واش کر لینا ہے انشاءاللہ اگر اس طریقے پہ عمل کریں گے آپ کا تیتر مستی بھی کرے گا بلائی بھی کرے گا اور رش میں بول لے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں میرا تیتر ہے کالا تو یہ ڈرتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں سے کپڑ باندھ لینا اس کے اندر سے ٹھیک ہے اس کو تانا بھی کہتے ہیں یا چھت بھی کہتے ہیں پنجرے کے اندر سے چاروں سیڑ پہ کپڑا لگا دینا کپڑا لگانے کے بعد آپ نے تیتر کو کسی پتلے جالی نماغ کپڑے میں لپیٹ کے آپ نے کسی بزار یا کسی چوک میں رکھ دینا ٹھیک ہے اور نیچے سے گدی نکال دینا ٹھیک ہے کپڑا وغیرہ سیڑ پہ کھا دینا یہ گدی ہو ٹھیک ہے چوتی وغیرہ چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اور سارا دن پڑھ رہے ہیں آپ نے تیتر کی پیالی میں پانی بھی وافر مقدار میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے خوراک بھی ڈال دینا ہے سارا دن اس تیتر آپ کا وہیں پڑھ رہے ٹھیک ہے اس جگہ پہ رکھنا ہے جہاں ہر طرح کے آدمی آتے ہو مطلب ہے رنگ بھرنگے کپڑے ہو بزار چوک یا کسی دکان میں آپ نے لٹکا دینا اگر لٹکا سکتے ہیں سارا دن تیتر آپ کا وہیں پڑھ رہے ہیں آپ نے تقریباً دس سے پندرہ دن یہ کام ڈیلی بیس پہ کرنا اس کا موقع وقت آپ توڑا دیں اور اس کے بعد آٹھ نو بجے دو ہو یا نو آپ نے رکھ دینا ٹھیک ہے آج کے اللہ اتنی سردی نہیں ہے موسم کافی بہتر ہو چکا ہے تو آپ نے وہاں پہ رکھ دینا ہے دس پندرہ دن رکھیں گے ٹھیک ہے پھر سیکنڈ ٹیم جو آپ نے کرنا ہے وہ میں تقریب آپ کو بتا رہا ہوں دس پندرہ دن آپ کا تیتر پڑھ رہا ہے تو ڈیلی بیس پہ آپ نے صبح وہاں پہ رکھ دینا جا کے تیتر کی پیالے میں خوراک پانی ڈال دینا وافر مقدار میں اور سیکنڈ ٹیم آپ نے تیتر کو وہاں سے اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اٹھا کے آپ نے تیتر کو اس طرح کے محول میں لے آنا یہ دیکھیں اس طرح سرسبزہ محول میں آپ لے آئیں گے ٹھیک ہے اگر پاس پاس کوئی جنگل ہے تو آپ جنگل میں تیتر کو رکھیں سرسبزہ محول اس طرح دکھائیں تیتر انشاءاللہ ایسا ایسا روٹین سے آپ کا تیتر فٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر رات کے وقت آپ اپنے تیتر کو جب خوراک دینے لگیں تو اپنے ساتھ کوئی چیز جس چیز بھی مستی والی ہے وہ تیتر کو دکھائیں اور اپنے ہاتھ پہ گٹ کر وغیرہ دیں پیار کریں تیتر ایسا سٹ ہو جائے گا پھر دوسری ترتیب دوسری دن آپ نے یہی ترتیب کرنی ہے تیسرے دن چوتھے دن پھر ایک دن چھوڑ کے آپ نے مٹی دینی ہے جس دن آپ نے دکان پہ رکھا ہوا ہے بل فرض آپ نے روٹین اپنا لینی ہے چوتھے پانچوے دن آج کل جو موسم ہے ٹھیک ہے ہفتے میں ایک بار لازمی مٹی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مٹی دیں اس کے بعد آپ نے مٹی کیسے دینی ہے مٹی میں آپ نے تھوڑا سا گوبر جو ہوتا ہے اس کا سوا ہوتی ہے پنجابی میں سوا وغیرہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم لکنی وغیرہ جلاتے ہیں گائیں کا گوبر جو ہوتا ہے بھینس کا گوبر ہوتا ہے جب خوشک ہو جاتا ہے اس کا آپ نے بنا لینا اس کو آگ لگا کے جو کچرہ وغیرہ افعل تو مادہ ہوگا وہ سوا بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے وہ آپ نے لے کے مٹی آپ نے لے لینی ہے جو تیتر کو مٹی دینی ہے ٹھیک ہے اچھی مٹی ہو ٹھیک ہے وہ مٹی اس میں مکس کر کے تھنڈی مٹی نہ ہو خوشک ہو اس میں مکس کر کے آپ نے گوبر میں ٹھیک ہے تو آپ اپنے تیتر کو دے دیں آدھا گھنٹہ 45 منٹ آپ کا تیتر اس میں کھیلے گا ٹھیک ہے پھر آپ اٹھا لیں تیتر کو ٹھیک ہے پھر آپ دریاؤں کے کنارے جہاں جنگل میں تیتر بور رہے ہوں گے وہاں پہ رکھیں اس قسم کا مول آپ نے تیتر کو دکھائے ٹھیک ہے اس طرح کے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا تیتر میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ایک ہفتے اندر اندر آپ کا تیتر فیٹ ہو جائے گا اور آپ کا تیتر مستی بھی کرے گا بولائی بھی کرے گا اور اس تیتر کا ڈار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اگر آپ پیارے بھائی ایسے نہیں کریں گے تو آپ کا تیتر ہمیشہ ڈرتا رائے گا